السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و سلام من العبادہ اللہی نستفع محترم ناظرین اکرام پروگرام اسٹوری آب پروفٹ ابراہیم علیہ السلام آج کا ٹوپک ہے بیوی سارا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے نکلے تو کس نے ساتھ دیا ساتھ میں ان کی بیوی تھی اور لوت علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے سارا ان کی پہلی بیوی ہے اللہ والی عورت ہے اس وقت روح زمین پر توہید والا کوئی نہیں تھا یہ دونوں میاں بیوی تھے لیکن بیوی نے ساتھ دیا بیوی ہو تو ایسی کیسی سارا جیسی آج ہمارے گھر میں سارا جیسی لڑکی کہاں ہے عورت کہاں ہے بیوی کہاں ہے آئیے اللہ والی عورت کا واقعہ ایک حدیث کے ذریعے سنیں صحیح بخاری کتاب حدیث الامبیاء حدیث نمبر 3358 ابو حرر رضی اللہ نے بیان فرماتے ہیں کہ تین باتیں لگتا ہے یہ جھوٹ ہے لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے سرزد ہوئی ہے ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے لیکن اس کا معنی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں انی سقیم میں بیمار ہوں سورہ سافہ سورہ نمبر سہتیت آیت نمبر ایٹی نائن جب لوگوں نے کہا کہ آپ چلئے ہمارے ساتھ تو تنہوں نے کہا کہ نہ میں بیمار ہوں اور وہ میلے میں نہیں گئے تو اس کو بھی ظاہری طور پر ایسا کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے سرزد ہوا ہے اور دوسرا جو جھوٹ منصوب کیا جاتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں ہے وہ اسے لگتا ہے بلکہ یہ دعوت کی حکمت میں سے جو طریقہ تھا اس کے بارے میں ذکر ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیر سٹھ سکسٹی تھیری کہ ابراہیم علیہ السلام کہ وہاں شہر میں جو بدھ کانے تھے تو چھوٹے چھوٹے بدھ توڑ دیے گئے بڑے بدھ کے گلے میں پلہاری لٹکا دی ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوچھ لو ان سے ان کے بڑے ہیں بتا دیں گے کس نے توڑا ہے اب تیسری چیز کیا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا کو لے کر نکلے اراک سے کہاں جا رہے ہیں شام اور فلسطین کی طرف جا رہے ہیں وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت غلط تھا وہاں سے بزرنے والی جتنی عورتیں تھیں اس پر وہ بری نگاہ رکھتا تھا غلط کام کرتا تھا سارا بڑی خوبصورت تھی من احسن الناس تو اس کے بعد بلایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا باشا نے پوچھا من حاضر کون ہے یہ تو کہا اختی میری بہن ہے وہ بہن ہے لیکن انہوں نے مراد کیا لیا اسلامی بہن ہے جیسا صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفضائل حدیث نمبر تو تھیری سیورون فَإِنَّكِ أُخْتِ فِي الْإِسْلَامِ اے سارا دیکھ تو میری اسلامی بہن ہے تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے تو یہ تینوں چیز جس کا ذکر ہوا میں بیمار ہوں تو گویا کہ میں تم شرک کرتے ہو تو توحید کا مسئلہ اس لئے میں ان چیزوں سے بیمار ہوں اور لوگوں نے سمجھا اصلی بیمار ہے جبکہ انہوں نے کہا کہ نہ یہ والی مسئلے میں یعنی تم توحید پر یہ اس لئے گویا کہ یہ بیماری ٹائپ کا ہے پھر کہا ان کے بڑے سے پوچھ لو اگر بات کر سکتے ہیں پھر کہا یہ بہن ہے تو یہ اسلامی بہن مراد لیا سامنے والے نے سکی بہن مراد لیا سارا جب اندر گئی تو اندر جانے سے پہلے جو بادشاہ کے پاس گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا سارا لئیس علاوچ الارض مومن غیری وغیرک سارا دیکھ لے میرے اور تیرے علاوہ اس روز زمین پر کوئی بھی مومن نہیں ہے نہ مومن مرد ہے نہ مومن عورت ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ لوت علیہ السلام جو تھے ان کے ساتھ تھے لیکن یہاں جوڑے کے سلسلے میں کہا گیا ہے تو جیسے وہ اندر گئی بادشاہ نے غلط حرکت کی ہاتھ آگے بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہاتھ چلی نہیں رہا ہے تو اس بادشاہ نے کہا قابل اللہ علیہ و لا عذر رکھ آپ میرے لئے دعا کر دیجئے میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا انہوں نے دعا کر دی پھر اس نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا غلط کام کے لئے اس سے یہ پتا چلا کہ عورت بھی بزرگ ہے اللہ والی ہے اور اللہ والی جب دعا کر دے تو اللہ فوراً قبول کر لے پھر دوبارہ اس نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے ہاتھ پھر پکڑ لیا پھر اس نے کہا قابل اللہ علیہ و لا عذر رکھ آپ میرے لئے دعا کر دیجئے میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا لیکن پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اس کے بعد وہ سمجھ گیا اور لوگوں سے کہا دیکھ تو انسان کو نہیں لے کر آیا شیطان کو لے کر آیا پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے خدمت کے لئے حاجرہ دے دیا تو حاجرہ جس کو حاجر عربی میں کہا جاتا ہے وہ تو سارا کو ملی تھی تو انہوں نے کیسے اپنے شوہر کو دے دیا کتنی دل والی تھی کتنا خیال لگتی تھی الحمدللہ کاش ہماری ماں و بہنوں کو یہ پیغام مل جائے کہ اگر بچے نہیں ہو رہے تو کیا ہوا کیا اپنے شوہر کے لئے قربانی دے سکتی ہے اللہ والی عورت ایسا ہی کرتی ہے ان کو تکلیف نہیں ہے اس کے بعد جیسے وہ گھر پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے محیا پوچھا یا محیم کیا ہوا سارا تو کہا رد اللہ قید القافر قبل فاجر فی نہری واخد محاجر اللہ تعالیٰ نے اس کافر اور فاجر کو اپنے مقصد میں ناکام کر دیا اور خدمت کے لئے یہ حاجرہ دے دیا ہے تو ناظرین اکرام سارا کے تعلق سے حدیث میں یہ بات تھی جس کا میں نے ذکر کیا یہ ہے بی بی سارا اللہ والی عورت ہے بی بی ہو تو ایسی سارا اللہ ان سے خوش ہو جائے اللہ راضی ہو جائے جیسی کہ اپنے شہر کا ساتھ دیا اور لگی رہی آج بھی اگر بی بی ایسی مل جائے دنیا والے کچھ بھی کہیں بی بی اگر کہہ دے کہ گھبرانے کوئی بات نہیں تو آدمی کا مند ٹھنڈا ہو جاتا ہے سکون والا ہو جاتا ہے اللہ سے دعا ہے ہماری ماں و بہنوں کو اللہ تعالیٰ ان عورتوں سے سبق سکھنے کی توفیق دے آمین آج فلمی دنیا یہ ہیروئین کو ہماری کچھ ماں و بہن نمونہ بناتی ہے ارے آئیڈیل اور نمونہ ان جیسی عورتوں کو بنائیے تاکہ سادگی آجائے سکون آجائے اللہ ہماری ماں و بہنوں کو توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ